پیارے بہن بھائیو ہم آج لوکا کی انجیل نامہ باپ اور اس کی پہلی آیت سے پانچویں آیت مقصد تک کی تلاوہ سنیں گے تیچھے بڑی عدف کے ساتھ سمات فرمائیں پھر اس نے ان بارہ کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیہ نہ دو دو کرتے رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہی رہنا اور وہی سے روانہ ہونا اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو پیارے بہن بھائیو ہم ان دنوں لوکا کی انجیل کے سسلاوار متعلی میں ابن آدم اپنی خدمت کی وضاحت کرتا ہے کہ مختلف مضامین میں آج ابن آدم شگردوں کو بشارتی دورے پر بھیجتا ہے کہ متعلق سیکھنا شروع کریں گے پیارے بہن بھائیو یہ متی دسویں باب کی پہلی آیت سے پندرویں آیت میں درج واقع سے مشابعت رکھتا ہے جہاں یسو نے بارہ شگردوں کو بشارت کے لیے بھیجا تھا مگر کچھ قابل غور فرق بھی ہیں مثلاً متی کے مطابق شگردوں سے کہا کیا تھا کہ صرف یہودیوں کے پاس جائیں اور بیماریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی زندہ کریں پیارے بہن بھائیو لوکا نے اختیار سے کام لیا ہے اس اختیار کی کوئی وجہ ضرور ہے لیکن ہم اس وجہ کو نہیں جانتے خداون نہ صرف خود موجزے کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا تھا بلکہ یہ قدرت اور اختیار دوسروں کو بھی عطا کرتا تھا قدرت کا مطلب ہے طاقت یا لیاقت اور اختیار کا مطلب ہے اسے استعمال کرنے کا حق شگردوں کے پیغام کی تصدیق نشانوں اور عجیب کاموں سے ہوتی تھی جیسا کہ عبرانیوں دوسرے باپ کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی مرکوم ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ اس وقت تک پوری بائبل مقدس تحریری شکل میں موجود نہ تھی خدا موجزانہ طور سے شفا دے سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی انجیل کی منادی کے ساتھ ساتھ موجزات کا ہونا ضروری ہے پیارے بہن بھائیو اب شگردوں کے لیے موقع تھا کہ ان اصولوں کو عملی طور سے استعمال کریں جو یسو نے ان کو سکھائے تھے ان کو اپنی مادی ضروریات کی فراہمی کے لیے اس پر بھروسہ کرنا تھا نہ جھولی یعنی بٹوا نہ خوراک اور نہ روپیہ پیسہ ساتھ لے جانا تھا نہایت سادگی سے گزر وسر کرنی تھی نہ لاتھی نہ دو دو کرتے اور جو گھر ان کو پہلے خوش آمدید کہے اسی میں رہنا تھا زیادہ آرامدے جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر نہیں پھرنا تھا اگر کچھ لوگ ان کے پیغام کو رد کر دیں تو دباؤ نہیں ڈالنا تھا نہ وہاں اپنے قیام کو طول دینا تھا بلکہ ان کو ہدایت کی گئی کہ اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گھر جھار دینا تا کہ ان پر گواہی ہو پیارے بہن بھائیو ابھی بیان جاری ہے آج کے لیے صرف فتنہ ہی آئیے ہم صدق دل سے دعا مانگیں قطوس آسمانی باپ ہم نہایت شکر گزار ہیں اس دن کے آغاز کے لیے تو بھلا ہے اور تیری شف کا تپتی ہے دل سے تیرا شکریہ ادا کرتی ہیں اور تیری بے حد سلامتی اور برکت مانگتی ہیں ہمیں فضل اور توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے حکم پر عمل کرتے رہیں اور خصوصاً اپنے آپ کو بشارتی کاموں کے لیے دستیاب رکھیں ہمیں صدق دل سے ایسا کرنے کی توفیق کا نائد فرما مسیح کے پاک جلالی اور مقدس نام میں آمین